چائنہ کا داسو ڈیم اٹیک کے حوالے سے ایک بہت بڑا بیان سامنے آ گیا ہے اور اس سے لوگ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چائنہ کی ٹون کیا ہے وہ اس کو کس طرح ریاکٹ کر رہے ہیں میں نے سٹیٹمنٹ پڑھی ہے چائنیز جو سپوکس پرسن ہیں ان کے فورن منسٹری کی اور اس میں دو طرح کے پیغامات ہیں ایک آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان کی طرف کنسیلیٹری پیغام ہے اور دوسرا تھوڑا سا سخت پیغام انہوں نے پاکستان کو دیا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ان کے سخت پیغام کی ہم سب کو پتہ ہے کہ داسو اٹیک ہوا بڑا ہی انفورچنیٹ بشام کے علاقے میں اسلام آباد سے یہ ٹیم آ رہی تھی پورا کانوائی آ رہا تھا اور یہ جو کراکرم ہائی وے کا سیکشن ہے یہ بڑا ہی وولٹائل سیکشن ہے یہاں پر پہلے بھی اٹیک ہوتے رہے ہیں اور کانوائیز کی صورت میں یہاں سے جانا پڑتا ہے بڑا ٹف ایریا یہ کوہستان کا اور یہاں پاکستان نے بڑی مشکل سے امن قائم کیا تھا اگر پندرہ سال پہلے کی حالات کو دیکھا جائے تو اس وقت بہت زیادہ بہتری ہے لیکن یہ بڑا ہی انفورچنیٹ واقعہ پیش آیا چائنیز ورکرز کے خلاف ہم نے دیکھا دوہزار اکیس میں بھی ان کے دس ورکرز مارے گئے تھے اور دوہزار چوبیس میں تقریباً دھائی سال بعد وہی واقعہ ریپیٹ ہوئے اور پانچ چائنیز انجینئرز اس میں مارے گئے ہیں اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان نے بڑا ہی پاکستان کے ہر سیگمنٹ کی طرف سے اس کی مضمت کی گئی تھی شہباز شریف فوراً حرکت میں آگئے اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ شہباز شریف اب جائیں گے ان کو تھوڑا وو کرنے کی کوشش کریں گے چائنیز پریزیڈنٹ کو ان کو بتائیں گے کہ ہم ان کی سیکیورٹی کو سیریس لے رہے ہیں اور ایسے موقع آتے رہتے ہیں پاکستان پاکستان مطلب پاکستان اس وقت سیچویشن بڑی ولٹائل ہے پاکستان کے ویسٹن بورڈرز پر ہمارے اپنے ڈیلی بیسز پر جوان شہید ہو رہے ہیں اور ہم اس پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ متوقع ہے کہ سی پیک کے حوالے سے یہ جائیں گے اور ایسن اقبال نے بھی اس اٹیک سے پہلے ان کی سیکیورٹی کو فور پروف بنانے کی یقین دہانی کرائی تھی تو چائنیز فورن منسٹری کا کہنا ہے جو سخت ان کی ٹون ہے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اس کی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے پاکستان کو اس حملے کے جو بھی کردار ہیں ان کو فوراں کٹہرے میں لانا چاہیے اور ان کو قرار واقع سزا دینی چاہیے پاکستان کو سخت رسپونڈ کرنا چاہیے اور جتنے بھی چائنیز ورکرز ہیں پاکستان میں جو بھی وہ سارے کام کر رہے ہیں ان کی جو سیکیورٹی ہے پاکستان ان کو یقینی بنائے اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا دوہزار اکیس میں بھی چائنہ کافی زیادہ نراز ہوا تھا اور اس نے پاکستان کو یہی پیغام دیا تھا کہ آپ سیکیورٹی پر کام کریں نہیں تو بڑا مشکل ہو جائے گا ان پروجیکٹس کو کیری کرنا اور داسو ڈیم پر تو کام روکا رہا ہے کئی مہینے جب دوہزار اکیس میں اٹیک ہوا تھا تو تقریباً ایک سال بعد بہال ہوا تھا اور پھر یہ اٹیک ہو گیا ہے تو آپ خود سوچیں کہ داسو ڈیم پر کام کرنے والے جو انجینئرز ہیں لوکل یا چائنیز ان کے کتنے حوصلے پست ہوئے ہوں گے اس سے پاکستان نے کہا کہ چائنیز ورکرز کے حوالے سے پاکستان کو ایفیکٹیو میئرز لینے چاہیے اور پالسی میکنگ میں اس کو شامل کرنا چاہیے چائنیز نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس حملے کے حوالے سے فالو اپ ایفرٹس جتنی بھی ہیں ہم پاکستان کے ساتھ ہیں اس میں اور ساتھ ہی انہوں نے چائنیز ورکرز اور چائنیز ایمبسی کے جتنے آفیشلز ہیں جو پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کو ایکسٹرا کوشس رہنے کی ہدایت کر دی ہے انہوں نے کہا کہ آپ ایکسٹر سیکیورٹی میئرز لیں اپنے اپنی سیکیورٹی کو یقینی بنائیں اور پاکستان میں جو مومنٹ ہے وہ بڑے دھیان سے کریں انہوں نے کہا کہ چائنیز بزنسز اور چائنیز سیٹیزنز پاکستان میں لوکل سیکیورٹی سیچویشن کے لحاظ سے کام کریں اس کو ذہن میں رکھیں پھر انہوں نے پاکستان کے پرائیم منسٹر کی بات کی ہے شواز شریف کی کہ شواز شریف نے فوراں جو کانڈلینسز کے پیغام ہیں وہ پہنچائے ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے منشن کی ہے پاکستان کے دوسرے اداروں کا بھی پریزیڈنٹ ہاؤس کا بھی ذکر کی ہے زرداری نے بھی انہوں نے زرداری کا ڈسکس کی ہے انہوں نے انٹیریر منسٹر کو ڈسکس کی ہے اور انہوں نے کہا کہ سب کے تازیتی پیغام آئے ہیں ہمیں اور انہوں نے فوراں ہم سے رابطہ کی ہے اور ہم سے افسوس کا اظہار کی ہے انہوں نے کہا کہ شواز شریف نے یہ کہا کہ پاک چائنہ فرینڈشپ کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش کو ہم کچل دیں گے اس کے بعد چائنہ نے کیا لکھا ہے ایک بہت ہی پوزیٹیو سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے اس کے انڈ پر اور چائنہ نے پوری دنیا کو پیغام دیا جتنے بھی لوگ سی پیک کو ثبوت آج کرنے لگے ہیں چائنہ نے کلیرلی پیغام دیا ہے وہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ہو یا کوئی بھی گروپ ہو یا کوئی بھی ایجنسی ہو چائنہ نے ایک کلیر ان کو پیغام دیا ہے کہ ہم ان حملوں سے ہمارے حوصلے پست نہیں ہونے والے آپ جو مرضی کر لیں ہم اس کو کنٹینیو کریں گے چائنہ نے کہا کہ چائنہ اور پاکستان آر آل ویدر سٹریٹیجک کوپریٹر پارٹنرز اور آئرن کلیڈ برادرز یعنی ہم آہنی بھائی ہیں اور آل ویدر سٹریٹیجک پارٹنرز ہیں آل ویدر سٹریٹیجک پارٹنر چائنہ نے پاکستان کو قرار دیا ہے ایک بار پھر انہوں نے کہا کہ چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور یعنی سی پیک گریٹلی کانٹریبیوٹس to the socio اکنومک ڈیویلپمنٹ آف پاکستان نو اٹیمٹ ٹو انڈرمائن چائنہ پاکستان کو آپریشن ویل سکسیڈ انہوں نے کہا کہ سی پیک کو نقصان پہنچانے والی کوئی بھی ایفرٹ کامیاب نہیں ہوگی پاک چائنہ دوستی کو نقصان پہنچانے والے ہمیشہ مو کی کھائیں گے چائنہ opposes all forms of terrorism and firmly supports پاکستان in fighting یعنی اس وار کو لڑنے میں چائنہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے چائنہ will work with پاکستان with even stronger commitment to do everything possible to protect the safety and security of chinese personal projects and institutions in پاکستان انہوں نے کہا کہ ہم ہر level پر پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ کام کریں گے تاکہ ہم اپنے جو ambitions ہیں پاکستان میں ہمارے جو projects ہیں اور جتنے بھی ہمارا کام چل رہا ہے پاکستان میں اس کو secure کرنے کے لیے ہم پاکستان کی ہر ممکن مدد کریں گے اور یہ ایک بہت strong statement ہے چائنیز کی جانب سے یہ probably انہوں نے americans کو بھی بتایا ہے کہ جو مرضی ہو جائے اس پورے situation میں ہم یہاں پر اپنے projects پر کام کرتے رہیں گے اور پاکستان کو بھی انہوں نے کہا ہے مطلب تھوڑا سخت language میں انہوں نے کہا ہے کہ as soon as possible پاکستان اس کی تحقیقات کرے thoroughly investigate کرے یہ بھی پاکستان کو پیغام دے دی ہے اور definitely closed doors مطلب behind closed doors کی اگر بات کریں ادھر بھی چائنہ نے پاکستان کو کہا ہوگا کہ بھائی یہ security والا معاملہ اس کو سیریس لیں یہ روز بھروز اگر ہونا شروع ہوگے تو یہ projects اس طرح نہیں چل سکتے لیکن definitely ایک diplomatic language بھی ہوتی ہے دنیا کو بھی دکھانا ہوتا ہے یہی ایک ہوتی ہے نا war war of nerves دشمن یہی کوشش کرتا ہے کہ آپ دل برداشتہ ہو کہ side پہ بیٹھ جاؤ آپ کچھ نہ کرو اور آپ کو یہ تو بالکل ہی ایک failed attempt ہے ہم تو اس کو پورا نہیں کر سکتے یہ سی پہ کے projects کو دہشت گردی اتنی زیادہ ہے لیکن چائنہ بھی چائنہ نے یہاں پر دکھایا کہ اپنی commitment انہوں نے اس کو show کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے ہر حالت میں ہم پاکستان کا ساتھ دیں گے اور بسیکلی پاکستان کا ساتھ نہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے جو projects ہیں ان کو ہر حال میں ہم complete کریں گے اور strategic partnership قرار دی ہے all weather strategic cooperative partner یہ دونوں ملک یہ بہت بڑی statement ہے چائنہ کی جانب سے اور بڑے بڑی جگہوں تک یہ پیغام گیا ہوگا اور definitely چائنہ کو خود بھی پتا ہے کہ پاکستان کا یہ جو پورا western border ہے یہ conflict زدہ ہے یہاں پر آپ کو پتا ہے یہ جو طالبان لیڈ ریجیم ہیں ان کی طرف سے مسئلے مسائل آتے رہتے ہیں اور ابھی پاکستان ان کو بھی حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے چائنہ نے بھی پاکستان اور افغانستان کو سمجھایا کہ بھائی لڑائی کا کوئی فائدہ نہیں چائنہ نے ایران اور سعودیز کی دوستی کرا دی ہے تو چائنہ ایدھر بھی کوشش کر رہا ہے کہ امن بہال ہو کیونکہ چائنہ کا بھی اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے اس میں بی آر آئی کے جو projects ہیں جو regional connectivity ہے وہ اصل میں اس region میں چائنہ کا ہی ambition ہے اور اس سے دوسرے ممالک کا فائدہ ہوتا ہے اگر یہ اس کو execute کر لیتے ہیں پاکستان اور افغانستان جیسے ملکوں کا connectivity بڑھے گی اس سے trade میں اضافہ ہوگا overall آپ کی معیشت grow کرے گی تو یہ چائنہ نے ان کو سمجھایا ہے کہ لڑائی جگڑے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا مل بیٹھ کر مسئلے حل کرو اور یہ تو طالبان کے ساتھ بھی کام کر رہا ہے چائنہ ان کی credentials accept کی ہیں اپنا ambassador وہاں پر کابل میں تائنات کی ہے تو ہر طرح سے کوشش کر رہا ہے چائنہ کے اس region میں اپنا ایک influence لے کر چلے اور اس influence کا مقصد یہی ہے کہ regional connectivity بڑھے اور ان کا جو بی آر آئی کا project ہے وہ complete ہو بی آر آئی کے تحت basically یہ complete تو کبھی نہیں ہوگا کیونکہ یہ ایک continuous project ہے بی آر آئی ہاں سی پیک کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سی پیک کو complete ہونا چاہیے اس کو complete ہونا ہے تو اس کے لیے efforts چائنہ کر رہا ہے اس میں ہمیں slowdown بھی دیکھنے کو ملے covid کے بعد ایک significant slowdown ہمیں دیکھنے کو ملے سی پیک میں لیکن اس پر renewed efforts جاری تھی اور افسوس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا اور پاک چائنہ جو dialogue ہے اس کا آغاز ہونا تھا سی پیک کے حوالے سے بات چیت ہو نہیں تھی phase 2 سی پیک کا اس کو start کرنا تھا نہیں نہیں investments نے آنا تھا special economic zones ان کو قائم کرنا تھا یہ سارے projects ابھی تو side پر لگے میں ہیں اور ان پر ابھی پیشرفت نہیں ہو رہی ابھی کچھ projects ہیں جن پر چائنہ بڑی vigorously کام کر رہا تھا جیسے یہ داسو ڈیم ہیں اور کچھ ڈیمز کے projects ہیں چائنہ نے بڑے ڈیمز پاکستان کو بنانے میں مدد کی ابھی recently نران کغان کے قریب بھی سکی کناری project اس کو بھی complete کی ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ چائنہ مزید کتنا پاکستان کا ساتھ دیتا ہے یہاں پر چائنہ نے ایک پیغام تو دی ہے چائنہ کی history بھی ہے کہ چائنہ troubled areas میں invest کرتا ہے اور یہ clearly چائنہ کو خود بھی پتا ہے کہ یہ ایک volatile region ہے ہمارا جو پورا western border ہے جس میں ہمارا border افغانستان اور ایران کے ساتھ لگتا ہے اس میں TTP کے مسئلے ہیں اس میں BLA کے مسئلے ہیں BLA چائنیز پر attack کرتی رہتی ہے انہوں نے ابھی گوادر پر attack کیا تھا پھر پاکستان نیول بیس جو تربت میں ہیں اودھر attack ہوا ہے اس کے علاوہ بھی attacks جاری ہیں یہ TTP اور BLA کے اور کئی جنگوں پر یہ مل کر بھی کام کر رہے ہیں اور انہوں نے چائنیز کو بھی پیغام دی ہے اور اس کے علاوہ ایک چائنیز مخالف گروپ ہے ایٹی آئی ایم ایس ترکمانستانی کوئی گروپ ہے وہ چائنہ کے خلاف ہے وہ نراز ویگرز ہیں چائنہ کے وہ بھی active ہیں افغانستان کے northern side پر تو چائنہ نے افغانستان کیا جو رجیم ہیں ان کے ساتھ مل کر ان کو بھی counter کرنا ہے TTP ہے BLA ہے ان سب کو اب پاکستان اور چائنہ کو مل کر کابو کرنا چاہیے یہ سارے security related issues کو جائے تاکہ جتنے بھی projects ہیں یہ smoothly چل سکیں اور اس طرح کی attacks definitely بہت بڑی رکاوٹ create کرتے ہیں ہمیں comment section بتائیے آپ کے خیال میں چائنہ آگے آنے والے دنوں میں پاکستان کے ساتھ اس طرح کھل کر کام جاری رکھ سکے گا یا Chinese interest یہاں پر clearly آپ hurt ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور چائنہ مایوس ہو چکا ہے آپ کی نظر میں comment کیجئے اس کے علاوہ ہمارا یوٹیب چین سبسکرائب کرنے ہو ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دوالن تھا کہ وہ stories دنیا بھر سو پاکستان سے جن کی mainstream media پر proper coverage نہیں ہوتی ہمارے platform کے ثروب تک time پر پہنچ جائیں